اسلام علیکم ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے جبکہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری افضلہ فضائی کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ناظرین آج ہم صرف ڈیڑھ دو سو سال پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اسلام آباد کیسا تھا اور انگریز سرکار اور برطانوی مصنفین نے اس کی منظر کشی کیسی کی تھی مارگلہ کی یہ وادی جو اسلام آباد کہلاتی ہے اس وقت راولپنڈی کا حصہ تھی دو سو سال قبل ان پہاڑوں میں چیتے اور شیر ہوتے تھے راولپنڈی کی انگریز ڈیپٹی کمیشنر ایچ بی بیکٹ کے ایک مراسلے میں لکھا ہے کہ اٹھارہ سنتیس تک مارگلہ میں شیروں کے ہاتھوں مویشی مارے جاتے تھے پھر شیر مادوم ہوتے گئے اور جہلم اور مری کے پہاڑی سنسلوں کی طرف نکل گئے لیکن چیتے اب بھی کافی تعداد میں یہاں پر مہجود ہیں فرائیڈ ریبٹس نے اٹھارہ سنتیس میں لکھا کہ مارگلہ میں رہنے والے لوگ اپنی حفاظت کے لیے کڑکا لگا کر رکھتے تھے اور ان میں سے کبھی کبار چیتے بھی آ جاتے تھے اور ان میں پھنستے تھے شیر اب یہاں نہیں رہتے راول پنڈی میں مری روڑ پار اسلام آباد آئیں تو راول چوک سے پہلے ایک قبرستان ہے یہ راول گاؤں کا قبرستان ہے اٹھارہ سنتری سٹھ میں راول پنڈی کو پانی کی فرامی کے لیے یہ تجویر پیش کی گئی کہ راول گاؤں میں جس جگہ ہر کورنگ کی ندی کا پار چوڑا ہوتا ہے وہاں پانی زخیرہ کیا جائے اور راول پنڈی کو یہاں سے پانی پہنچایا جائے یہ منصوبہ کب اور کس شکل میں مکمل ہوا معلوم نہیں البتہ ایٹین نائنٹی تھری اٹھارہ سنتریانوے کے گزیٹ میں لکھا ہے کہ راول پنڈی کینٹ کو اور شہر کو پانی کی سپلائی اسی گاؤں سے ہو رہی ہے اتفاق دیکھئے کہ اب این اسی جگہ پر راول ڈیم بنا ہوا ہے شاید یہ راول ڈیم اس پرانے منصوبے کی توسیع اور جدید شکل ہو اس زمانے میں راول پنڈی سے بارہ مولہ مقبوضہ کشمیر تک تانگیں چلتے تھے راستے میں سراہے کی سہولت بھی ہوتی تھی جہاں کافلے رکھ کر آرام کرتے تھے اسلام آباد کے علاقے میں پانچ سرائے ہوا کرتی تھی راول گاؤں میں البتہ ایک مسئلہ ہو جاتا تھا جب کبھی بارش برستی تھی تو کو رنگ ندی میں تغیانی آ جاتی تھی کرنل کریک فیٹ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ کئی کئی گھنٹے راستہ بند رہتا تھا کچھ عرصہ بارشیں نہ ہوں اور راول ڈیم میں پانی کی سطح گر جائے تو یہ قدیمی سڑک اب بھی نمائع ہو جاتی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے چند سال قبل مارگلہ پر برف پڑی تو یہ منظر حیرت اور مسررت کے ساتھ دیکھا گیا لیکن 1883 تک مارگلہ ہی نہیں راول پنڈی کینٹ میں بھی برف پڑتی تھی اور وہاں جو قدیم عمارتیں موجود ہیں ان کی چھت اس انداز میں بنائی گئی ہے کہ برف سے محفوظ رہے اور تو یہ محض فیشن نہیں ضرورت تھی مارگلہ کے پہاڑیوں پر بہت بعد تک برف پڑتی رہتی کرنل والیم کے ایک مراسلے سے معلوم ہوتا ہے کہ مارگلہ پر انیس ان چار کے جاڑے میں بھی برف پڑی تھی اور سید پرگاؤں کے نوہاں میں چیتوں نے کچھ مویشی کھا لیے تھے اسلام آباد کسی ویران گوشے میں آباد نہیں ہوا صدیوں پہلے اس کی ایک تہذیب و شراخت تھی راول پنڈی تحصیل میں اٹھارہ سن اسی میں سولہ سکول تھے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان میں سے ساتھ سکول ان علاقوں میں تھے جو اب اسلام آباد کی حدود میں آتے ہیں یہ سکول شاہ اللہ دیتا سید پر کری کریا گوررا اور نور پر شائعہ میں تھے اسلام آباد کی حدود میں اٹھارہ سون اسی میں چھے ڈا خانے قیم تھے اسلام آباد میں مختلف مذہب کے لوگ اکھٹے رہتے تھے مسلمان ہندو اور سیکھ یہاں باقیدہ آباد تھے بدھ مت کے زہرین بھی مارگلہ کے جنگل میں آئے تھے بیساکھ کے موسم میں اپریل مائی میں سید پر میں ہندو کا ایک میلہ لگتا تھا اور رام کنڈا نام سے یہاں ایک مندر ہوتا تھا ہندو کے خیال میں وشنو کے ساتھوے آتار راجہ رام چندر نجلا وطنی کے سال اسی گاؤں میں گزارے اور انہی کی یاد میں یہ مندر قیم کیا گیا گاؤں میں تازہ پانی کے چار چشمے تھے جن کے نام رام کنڈا لچمن کنڈا سیتا کنڈا اور ہنمان کنڈا تھے مارگلہ کے پہاڑوں کے چشموں اور برسات کے پانی سے بارہ ندیاں روان تھی صاف پانی کی ایک ندی کو لیہا کہتے تھے یہ ریا ندی راولپینڈی کے حسن میں بھی اضافہ کرتی تھی ایٹین نینٹی تری اٹھارہ ست تریانوے تک تو ڈیپٹی کمیشنر بیکٹ لیہا نام کی اس ندی کے حسن کا پرستار تھا اب یہ ندی نہیں رہی ایک نالا بن چکی ہے جس کا نایا نام نالا لئی ہے جو غلازت سے بھرا رہتا ہے بات چل نکلی ہے تو بتا دیتے ہیں آپ کو کہ ایٹین نینٹی فور اٹھارہ سن چرانوے کے گزیٹ میں راولپینڈی کو شمالی ہندوستان کا سترہ ترین شہر قرار دیا گیا بارش نہ ہونے پر مارگلہ کے دہاتوں میں کیا کیا جاتا تھا یہ بھی دلچسپ کہانی ہے کسی ایک بچے کا موں کالا کر کے ایک چھڑی تھما دی جاتی تھی وہ بچے گاؤں کے دیگر بچوں کو کھٹا کر لیتے اور سب با آواز بلند پکارتے ہنو میں یہ رواج تھا کہ گڑے میں گائے کا گوبر کیچڑ اور پانی بھر کر کسی جھگڑالو مرد یا عورت کے گھر میں وہ گھڑا توڑ دیا جاتا تھا مسلمان مساجد میں عبادت کرتے اور صدقات دیتے فریڈ ریبٹسن نے لکھا آئے کہ گھروں کے ویڑے ہوتے تھے سانک میں آٹا گوندا جاتا تھا کٹورے میں پانی پیا جاتا تھا عورتوں کے بیٹھنے کے لیے پیڑی ہوتی تھی اور گندم کلوٹے میں رکھی جاتی تھی توے پر روٹی پکائی جاتی تھی اور چنگیر میں رکھ کر کھائی جاتی تھی رابٹسن نے تنور کا ذکر نہیں کیا تنور شہر یا نہ ہوتے ہوں نظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ دلچسپ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے